نوشکہ دوستو میں ہوں ہرشت سنگھ فارماسیسٹ اور ڈرک کل سنٹینٹ آپ کا ایک بار پر سواغت ہے شنیتہ ٹی بی کے اس ڈیزیز اسپیشل سیریز کے آٹھے ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں میں آپ سے بات کرنے والا ہوں مایگرین کے بارے میں یہ مایگرین کیوں ہوتا ہے اس کے کان کیا کیا ہوتے ہیں اس کا ٹریگر فیکٹر یعنی کی یہ کنٹ کنٹ چیتوں کے ہونے سے آپ کو پریسپیڈیٹ کر جائے گا اس کے مکھ جو ہے سیمٹم کیا کیا ہوتے ہیں اور ویڈیو کے ہین میں آپ کو بتاؤں گا کی مایگرین کے لیے سٹیک دوا کون سی ہے کیونکہ میں اس فیل سے سمبند رہتا ہوں تو میں آپ کو اور بہتر طریقے سے بدا پاؤں گا اور بشواد سے بدا پاؤں گا کہ مایگرین کے لیے کون سی دوا سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے کونسی ہے سو زیادہ اچھی طریقے سے کام کرتی ہے اور ڈاکٹرز اس سے زیادہ کونسے زیادہ پرسکائب کرتے ہیں تو یہ ویڈیو پورا دیکھیں یہ ویڈیو انتر دیکھیں یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی زیادہ انفرمیڈی ہو سکتی ہے آئیے سچ پہلے جان لیتے ہیں کہ یہ مائگرین ہوتا کیا ہے دوستو مائگرین کو آم بولچال کی بھاشا میں ارض کپاری بھی کہا جاتا ہے اور یہ ایک پرکار کا نیورولاجکل ڈیزیز ہوتا ہے اور ہمارے برین میں جب ہمارے برین میں جو بلڈ ویسلز ہوتے ہیں ہمارے برین میں بلڈ کا فلو بڑھ جاتا ہے اور وہ درد کاؤز کرتا ہے وہ مائگرین کاؤز کرتا ہے دوستو ہم بات کر لیتے ہیں مائگرین کے سیمٹم یعنی لکشن کے بارے میں مائگرین کے لکشن بارے میں آپ سے بات کروں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس سے پہلے ہیں اس سے پہلے یہ آورا جو ہے یہ صحیح کرتا ہے جو ہے آپ کے مائگرین آنے سے کچھ سمیل پہلے مائگرین ختم ہونے کے کچھ سمیل بعد تک یہ رہتا ہے اگر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آورا کے سیمٹم کیا کیا ہوتے ہیں یہ ایک پرکار کی ایک کنڈیشن ہوتی ہے اس کے سمٹم جاننے پہلے بہت ضروری ہے دوستو اورا کے اس تھیتی میں آپ کے ہاتھوں میں ٹنگلنگ ہونے لگے گی آپ کے ہاتھ پاؤں کا ہلکال کا کمپنان ہونے شاٹ جائے گا اس تھیتی میں دوستو دکھا گیا ہے کہ آپ کے سامنے ایک عجیب سا فلیش ٹائپ کا لائٹ جلنے کا احساس ہوگا پیشنٹ کو ہو سکتا ہے کہ کان میں ایک عجیب سی سیٹی کا آبھاس ہو ایک عجانت سے کان میں سیٹی بڑھنے لگتی ہے یہ اورا کے اس سیچویشن میں دوستو کچھ کچھ پیشنٹ کو دیکھا گیا ہے کہ عجانت سے ان کے پلس ریٹ بڑھ جاتی ہے ان کی خرکرم بڑھ جاتی ہے اور ساتھی ساتھ کچھ آنکھوں کے سامنے بلرنس آف وزن یعنی کچھ ہلکا ہلکا دھومنا دکھا جاتا ہے اور منٹل کنفیوزن سٹارٹ گیا تھا دوستو یہ سیمٹم آپ کو کچھ کچھ پیشنٹ میں مائگرین کے پہلے دکھائی دیتا ہے تو یہ لچھن کو جانا سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ آورا کیا ہوتا ہے اب آپ سے میں بات کر لوں کی مائگرین کے لچھن کیا کیا ہوتا ہے مائگرین کا ایک سیمپل سا لچھن ہوتا ہے ہمارے سر میں درد ہونا most of the time دکھا گیا ہے کہ ہمارے آدھے سر میں ہی درد ہونا شاعت ہوتا ہے کبھی کبھی ہمارے سر کے پیچھے والے آریا میں درد ہونا شاعت ہوتا ہے اور یہ درد ہمارے کنڈے میں بھی رہتا ہے کسی کسی سیٹی میں یہ درد اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہم اس سیٹی میں کوئی کام کرنے میں سمت نہیں ہو دیں دوستو اگر بات کی جائے مائگرین کے تایٹس کے بارے میں مائگرین کے پرگار کے بارے میں مائگرین کتنے پرگار کا ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلا تایٹ ہوتا ہے مائیگرین کا وہ ہوتا ہے کامپلیکیٹڈ مائیگرین اس پرکار کے مائیگرین میں پیشنٹ کو مائیگرین کے ساتھ ساتھ آورا کی بھی سمسیہ ہوتی ہے اور لگ بھگ پندرہ سے لے کر کے بیس پرسنٹ پیشنٹس میں یہ آورا پلس مائیگرین کی سمسیہ دیکھی جاتی ہے آورا کا سیمٹم میں نے ابھی آپ کو بتایا اور مائیگرین جس میں کس آدھا سر میں ہمارے درد ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے پہلا پرکار جس میں جسے ہی ہم بولتے ہیں کامپلیکیٹڈ مائیگرین مائیگرین کا دوسرا پرکار ہوتا ہے کامن مائیگرین اس میں مائیگرین ویڈاؤٹ آورا اس ستیتی میں ہمارے مائیگرین کی سمسیہ آگے سردرد ہوگا لیکن یہ جو آورا کے سمٹم میں نے بتایا کہ ہاتھ پیر میں چنگلنگ ہونا کان میں سیٹی کی آواز آنا مینٹال کنفیوزن ہونا بلنے ساپ ایمیز ہونا یہ ساری سمسیہ نہیں رہیں گے صرف ہمارے سر میں درد دے گا اسے ہم بولتے ہیں کامن مائیگرین مائیگرین کا جو تیسرا پگار ہوتا ہے اسے بولتے ہیں ہیمی پلائجک مائیگرین اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو کچھ سمیں کے لیے سڈن پرلیسس ٹائپ کا ایک اٹیک آئے گا ایک دورہ آئے گا اور کچھ سمیں بعد اپنے آپ دھیر دھیرے یہ صحیح ہو جائے گا اس ستیتی میں یہ ستیتی کبھی کبھی اورا کے ساتھ ساتھ اتپن ہوتی ہے کبھی کبھی without اورا صرف مائیگرین کے ساتھ میں یہ ستیتی اتپن ہوتی ہے یہ ریورسیبل ہوتا ہے یعنی کہ کچھ سمیں بعد یہ اپنے آپ صحیح ہو جاتا ہے دوست مائیگرین کا جو اگلا پرکار ہے وہ ہوتا ہے ریٹینل مائیگرین جیسا کہ آپ نام سے ہی سمجھ پا رہے ہوں گے کہ اس کا سیدھا سمبت آنکھوں سے ہوتا ہے جب یہ مائیگرین کا دورہ آتا ہے تو اس ستیتی میں پیشنٹ کی آنکھوں کی روشنی ایک یا دو منٹ کے لیے چلی جاتی ہے یہ بھی ریورسیبل ہوتا ہے کسیمہ بار یہ روشنی واپس آ جاتی ہے ساتھ میں پیشنٹ کے ہیڈیک بھی ہو سکتا ہے اور اورا کے سمجھے بھی ہو سکتی ہے دوستوں یہ تو تھے مائیگرین کے کچھ پرکار موٹا موٹا میں لگتا ہوتا ہوں کہ اگر کسی کو مائیگرین کسی بھی پرکار کے موٹا سمجھتا ہے تو اس کو کچھ یہ لرشن دکھیں گے سب سے پہر اچھا ہوتا ہے کہ ہمارے سر میں درد ہوتا ہے دوسرا لرشن ہوتا ہے کہ وہ سر کا درد ہوسکتا ہے ہمارے آدھے سر میں ہو رہا ہو یا پھر ہمارے سر کے پیچھے والے بھاگ میں ہو رہا ہو وہ درد اور درد کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاتھوں میں کمپن ہوسکتا ہے ہمارے کان میں ہمارے چلنے میں ہلکا ہلکا دکھت ہوگی بلرنس آف وزن بھی ہو سکتا ہے ہمیں دھونزا دکھ سکتا ہے ڈبل وزن یعنی ہمیں ڈبل ڈبل دکھ سکتا ہے یہ کچھ منٹل کنفیوزن یہ کچھ سیمٹمز ہیں جو کہ ایک مائیگرین کے پیشن کو دیکھے آتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں مائیگرین کے ٹریگرز کے بارے میں یعنی کی ایسی کونسی کنڈیشن ہو سکتی ہے جس کے بجے سے ایک پیشن کے اندر مائیگرین پریسپٹیٹ کر سکتا ہے مائیگرین کے ٹریگرز ہر ایک پیشن کے الگ الگ ہو سکتے ہیں میں کچھ ٹریگرز آپ کے ساتھ چیئے کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ کچھ لوگوں کو تیج ساؤن سے کافی جڑا دکھت ہوتی ہے ان کو مائیگرین پریبیوزن دے جاتا ہے کچھ لوگوں کو کچھ خاص اسمیل سے دکھت ہوتی ہے کچھ لوگوں کو کافی تیج روشنی سے کافی سمسیہ ہوتی ہے کچھ لوگوں کو لیک آف سلیپ یعنی کی اگر وہ دھنگ سے سوئے نہ ہوں تو ایسے اسطحیت میں مائیگرین کے سمسیہ ہوتکو نوڑیتی ہے کچھ لوگوں کو جو ہے اگر وہ کچھ زیادہ ڈیپریسن میں ہوں کچھ زیادہ سوچتے ہیں کچھ زیادہ اپنے دیوان میں پریشان ہوں تو ایسے پیشن کے اندر بھی مائیگرین دیکھے آتے ہیں اگر آپ نے دن کا کھانا 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 دیر میں کھایا ہے تو ایسے اسطحیت میں بھی مائیگرین جو ہے پریشن پریشن کر سکتا ہے اگر آپ زیادہ ایلکوہل کا سیون کرتے ہیں تو ایسے اسطحیت میں بھی مائیگرین آپ کا پریشن 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 کر سکتا ہے تو کئی سائے لوگوں کے کئی اللہ غلق ٹرگرز ہوتے ہیں اور یہ جو ٹرگرز ہوتے ہیں وہ آدمی کو خود پتہ ہوتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اندر دسن انکلوڈنگ دسن یعنی کی سورج کے نیچے جتنی بھی چیزیں ہیں اور سورج سہیر سورج جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں آپ کے مائیگرین کو ٹریگر کر سکتی ہیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں مائیگرین کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں یعنی کی مائیگرین کی دوا کے بارے میں میرا ویڈیو بنانے کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایسی کسی بھی اپری استطیقی میں آپ کے پاس ایک ڈکل کو آپ کے پاس جانکاری ہو کہ استطیقی میں کون سی دوا کھانی ہے جو بھی جانکاریاں آپ تک لاتا ہوں وہ ڈاکٹر سے پناہمش کرنے کے بعد میں خود ایک فارماسیسٹ ہوں اپنے بیشٹ آپ در نالج کے بار رسرچ کے بار استطیقی کے بعد ہی آپ تک کوئی بھی چیزیں شیئر کرتا ہوں تو آپ میرے جو ہے انفارمیشن پر بسواس کر سکتے ہیں تو اب میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ مائگرین کے استطیقی میں آپ کو کون سی دوا لینی چاہیے اور کون سی دوا ڈاکٹر زیادہ پسکائی کرتے ہیں تو سب سے جیادہ ڈاکٹرز مائگرین کے استطیقی میں مائگرانیل کو پسکائی کرتے ہیں یہ ایک برانڈ نیم ہے مائگرانیل کی جو مین دوا ہوتی ہے اسمیں گھوٹا مائن ہوتا ہے یہ سر درد کی سیٹی میں کافی اچھا کام کرتے ہیں مائگرین کے سیٹی میں آپ زیرو گرین پلس ٹیبٹ کا بھی سمال کر سکتے ہیں یہ بھی کافی ایکسی لیڈ کام کرتی ہے مائگرین کے درد کے سیٹی میں اور مائک دوستوں کی ڈاکٹرز جو ہے ان دوا کے ساتھ ساتھ میں کچھ پریبینٹیو ڈرگ بھی ڈیوز کرتے ہیں جیسے کی بیٹا بلاکر ہوا جیسے کی پیشن کو مائگن کی سمسیا نہ ہو دو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آشا کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو یہ لائک کر دیں اور اگر آپ نئے ہیں تو یہ چینل سسکرائی کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ میں جو بھی نئے ویڈیو لاؤں اس کا اپ ڈیو اور اس ویڈیو میں میرے ساتھ اب تک بنے رہنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھانی بہت